اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جوید اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب جینل جیوے پاکستان دوستو کبھی ایسا ہوو آپ فروڈ کے باغ میں ہوں اور آپ کا دل کر رہا ہو کہ گلاب جامن کھایا جائے تو کیا کیا جائے گا دوستو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں ایک عام ہے جس کا نام ہے گلاب جامن جی ہاں عام ہے اور اس کا نام گلاب جامن ہے مینگو گلاب جامن آپ کو دکھاتے ہیں دوستو یہ ہے گلاب جامن مینگو ورائیٹی پاکستان کے مختلف علاقوں میں اسے مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے جیسا کہ کچھ علاقوں میں اسے شان خدا کہتے ہیں اور کچھ علاقوں میں اسے گلاب جامن ورائیٹی کہتے ہیں اور کہیں پر اسے پرپل مینگو بھی کہا جاتا ہے یہ انڈیا کی تیارگی کی ورائیٹی ہے جو کہ پاکستان میں بھی ایزی لی آپ کو مل جائے گا اس کا پودا کنٹیکٹ نمبر ویڈیو میں دیا گیا ہے اگر آپ خریدنا چاہیں تو محول کے مطابق اس کے سائز اور کلر میں تھوڑا بہت فارک ہو سکتا ہے اس کی بہت سی خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے اسے زیادہ پرسند کیا جا رہا ہے ایک تو ماشاءاللہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے دوسرا یہ کہ یہ ایزی لی خراب نہیں ہوتا آپ اس کو دس سے پندرہ دن تک پکے ہوئے آم کو راکھ سکتے ہیں اور اس کا قد بھی زیادہ بڑھانی ہوتا ہے درمیانے قد کا اتار اسی پہ یہ پھال دینا شروع ہو جاتا ہے دیگر ورائیٹیوں کے نسبت یہ ایک اکڑ میں زیادہ پودل آگ سکتے ہیں اس طرح سے زیادہ پھال حاصل کر سکتے ہیں پاکستان میں اسی ورائیٹی کو عشان خدا یا غلاب جامن کہتے ہیں جبکہ انڈیا میں اسی ورائیٹی کو امبیکہ مہنگو کہا جاتا ہے انویرمنٹ کی فرق کی وجہ سے اس کے کلر اور ٹیسٹ میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے یہ بہت اچھی مہنگو ورائیٹی ہے اور کافی ایکسپنسیو ہے اس کا پودہ بہت سی ایسی کمپنیاں ہیں جو کہ اون لائن سیل کر رہی ہیں اور اس کو نرسے سے بھی ایسی لی آپ پرچیز کر سکتے ہیں یہ اس کو دور سے دیکھیں اس نے بہت ہی کم جگہ گھیری ہوئی ہے جہاں آپ دیگر ورائیٹی کا ایک عام لگائیں گے وہاں یہ دو پودے لگ جائیں گے اور انکم بھی آپ کو دگنی دیں گے کیونکہ یہ مہنگا پھالا ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو میں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اپنے پیارے کو خیال رکھئے گا ہمیں دعا میں یاد رکھیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں